اسلام علیکم guys welcome to this vlog مرمز فائنلی نماز پڑھ کر آ چکھے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اب ایک short vlog رہ رہا ہے short mini vlog ہے تو پہلا اس کو upload کرتے ہیں اس کے بعد سونا بنانا کریں گے بنانی ویڈیو so finally ڈیویڈیو تھی تھی کچھ یا بڑی نہیں تھی ایک چھوٹا سا افتیار وغیرہ کا وہ کر چکا ہوں اپ لوڈ تو ملتے ہیں سونے کے بعد یعنی مورنگ میں تب تک کے لئے بائی بائی سوگائی جس میں ساڑھے دس بج رہے ہیں اور میں سوکے اٹھا تھا لگ بھگ نو بجے ساڑھے پانچ سے اوپر سویا تھا لیکن اب جانا ہے میرٹ امی کی کیونکہ دبائی لے کر آنے تو چلتے ہیں میرٹ رو جی میں کوئی بھی قدنی رو جی ایسی چلتے ہیں پہلا تیار ہوتے ہیں تب چلتے ہیں انشاءاللہ یار جانا تو ہیری ایڈ سے ہے پر یہ تو ساری گندی پڑی ہے اندر سے اور برا حال ہے پہلا ساف کرتے ہیں چل موٹے ساف کروا سارے گندی پڑی ہے یار تو پہلے اس کو ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں جہاں جانا ہوگا یعنی میرٹ یہ تو ہو گئی ہے ساف اپنی اب چلتے ہیں ہم بناہنا ہے اور نہا کے چلنا ہے پھر میرٹ ہسپیٹل میں وہی سی دوائے دلواقل آنے ہیں نا امی کی سو گائز میں بھی نہا دو کا ہو چکا ہوں ریڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں میرٹ کی طرف اپنے چلنا ہے ہری ہر سے کیونکہ ہم ساف کر چکے ہیں پہلی چھوٹے والے بھائی کو لگایا تھا ساف کرنے ساتھ میں کون ہی لگ رہی تھا ہم ساف کر کے یہ کھڑی اپنی چم چم آتی ہوئی گاڑی چلتے ہیں اسی سے چلیں گے سو گائز سب لوگ آ چکے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں میرٹ کی جانب جہاں ہمیں کو دوائے دلواقل لے کر کے آنے ہیں تب یہ خراب ہے یہ ہمارے کس بھی گئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چم چم آتی ہیں سو گائز آ چکے ہیں ہسپیٹل نیوٹیما ہسپیٹل ہے گڑ روڈ پر سو گائز نیوٹیما ہسپیٹل گڑ روڈ کے فیمس ہسپیٹلوں میں سے یہ گئے یعنی کہ اپنے میرٹ جلے گئی اور ساتھ میں اس کے آنند ہسپیٹل جو اس سے تھوڑا سا دور ہے آپ ہسپیٹل دیکھ سکتے ہیں تو کوویڈ کے ٹائم میں یہ ہسپیٹل بہت برا ثابت ہوا تھا یعنی کہ اس ہسپیٹل سے بہت ڈیڈ بوڈی نکلی تھی پر ڈے کی پانچ چھے پانچ ہے ایسے نکلتی تھی اور بھائی ڈر بھی لگتا تھا جس ٹیم نیوز پڑھتے تھے نیوز پیپر میں کافی بڑا ہسپیٹل اندر کو جاکا اور باہر سے تو کم دیکھتا ہے کہ کم بڑا ہے لیکن اندر کو جاکے کافی بڑا ہسپیٹل ہے یہ ڈیلی سننے کو ملتی تھی کبھی کوئی مر گیا کبھی کوئی مر گیا اور بڑ ڈر تو خیر ہمیں تو دوائی سو فائنلی یہ ہو رہا ہے امی کا بی پی چیک اور چیک ہونے کے بعد اب نمبر آئے گا اندر جانے اور اندر جانے کے بعد ڈکٹر سے میٹ اپ کے بعد آ چکے ہیں میڈیسن کے لیے یہ یہاں ملتی ہے کاؤنٹر پر میڈیسن وغیرہ کافی ٹائم لگتا آدھا گھنٹہ مینیموم ہے اور میڈیسن لینے کے بعد ہم لوگ چل دے واپس اپنے گاڑی کی طرح لیکن کسی کا ہمیں بیٹ بھی کھڑنا ہے جو کہ دو پوہ کے بچے آ رہے ہیں ہمارے تو ان کو بھی لے کر ساتھ چلنا ہے تو پہنچ چکے ہیں ہم اس سمائے گاڑی میں ابھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ان کو آنے میں تو بھائیہ امی کو دیکھ گیا سبجی امی چل دیں سبجی لینے یہ دیکھیں یہ لگ رہے ہیں سبجی کی سٹور چلتے ہیں لینے کیا کر سکتے ہیں پھر لو بھائیہ دیکھ گیا سبجی امی بنگیاں خود ہی چیک کر رہی ہیں کونسا فریسا ویجیٹیبل ہونسا نا ہے سو فائنلی بھائیہ سبجی ہو چکے پیک آلو بینگن وغیرہ سب کچھ سو گائی جن کا انتجار تھا یہ دو پھل آ چکے ہیں ہمارے دونوں پوہ کے لڑکے ہیں دونوں موٹے موٹے ہیں ایک ایرہ ایک ادھر ہے چلتے ہیں گھر سو فائنلی گائی گھر آ چکے ہیں اور گھر آ کے اس سمیں ہو رہا ہے لگوکہ چھے بجے کا ٹائم میں کچھ سوٹ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میں کچھ سوٹ نہیں کر پائے اس کے بعد جو بیچ کا مطلب میں کچھ دکھانا چاہتا لیکن اب واپس گھر آ چکے ہیں تو افتیار میں بچا ہے لگوکہ پون گھنڈا تو پہلے لکھاتے فروٹس اس کے بعد ملتے ہیں آپ کو فروٹس لانے کے بات سو گائیز ہم نے تھوڑی سی ہیلپ کری ہے امی کی فروٹ کی کٹنگ کرنے میں اور فروٹ کاٹ رہا ہوں اس سمیں دیکھ سکتے روزدار ہو اس ٹائم چھے بج کے پچیس منٹ ہو چکے اور رہ گیا گیارہ منٹ کا ٹائم بار گیارہ منٹ باد افتیار ہے لیکن آپ پتہ نہیں آج کیوں سرمہ درد ہو رہا ہے کہہ نہیں سکتے کیوں کل افتیار کے بعد ہو گیا ترنتی اور اب بھی سرمہ درد ہے نیند بھی پوری ہو گی تو اور باقی پھر بھی پکے نہیں سکتے کیا کارن ہو سکتا ہے سو گائیز فائنلی لگ چکا ہے دستر خان کل کی طرح ہے جیسے کل لگا تھا الحمدللہ اور یہاں اس سمیں ہم مانگ رہے ہیں دعا تو دعا مانگنے کے بعد ہو گیا تو چلتے ہیں بھئیے نماز پڑھنا افتیار کے بعد آجا فان ٹوکٹی دلیل لے کوئی اپنی ساتھ ساتھ میرے ساتھ میرے بھئیے خدا رفید